کیا آپ کبھی سلام پھیڑ کر سجدے میں گرے ہیں میں ایسا کئی بار کرتی ہوں اور پتہ ہے میں ہر روز رب کو ایک خط بھی لکھتی ہوں اور وہ ہر روز میرے ہر خط کا جواب بھی دیتا ہے کبھی وہ کہتا ہے سبر کرو کبھی وہ کہتا ہے میوس نہ ہونا اور کبھی وہ کہتا ہے اداس مت ہونا اور جب کبھی میں ناخوش ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے ان کریم میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی تو میں سوال کرتی ہوں کب مولا کب آپ مجھے اتنا دیں گے تو وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وعدے کا وقت قریب ہو تو میں سوال کرتی ہوں میرے اللہ آپ کا وعدہ میرے حق میں کیسا ہوگا تو وہ جواب دیتا ہے کہ تمہارے بعد میں آنی والی زندگی تمہارے پہلی والی زندگی سے بہت بہتر ہوگی تو میں کہتی ہوں یا مولا لوگ مجھے آپ کی رحمت سے میوس کرتے ہیں مجھے میری کوشش کا بھی نتیجہ ویسے نہیں ملتا جیسا میں چختی ہوں جب سب کہتے ہیں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو آپ کیسے کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں ہر چیز بے قادر ہوں جب کچھ کرنے کا ارادہ کروں تو کہتا ہوں ہو جا تو پھر چیزیں ہو جاتی ہیں پھر بس محبت بڑی ایک امید اور سکون والا انتظار رہ جاتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی بھی محرون نہیں ہوں گی اور یہ سلسلہ تب ہی چلتا ہے جب میں اس سے روز مانتی ہوں اور وہ مجھے روز جواب دیتا ہے پھر میں کہتی ہوں یا اللہ میرے وہ آنسو جو میری روح میں اترتے ہیں وہ میں سب کو دکھا بھی دوں تو کسی کو نظر نہیں آتے پر تو تو ان کو دیکھ پاتا ہے تو تو میری ہر تکلیف سے بغبر ہے تو میرا رب مجھے کہتا ہے کہ تم نہیں جانتی کہ میں تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہوں اور ہر طفان بربادی لے کر نہیں آتا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا ویسے ہی تمہاری ازمائش تمہاری جیت بن جائے گی غاز میں درد ہے تو اختتام میں شفا بھی مل جائے گی میں تمہیں ایسے نوازوں گا کہ نمازوں میں تمہارے گننے والے آنسو تمہاری روح میں اتری ہوئی تمام تکلیفوں کے لیے مرہم بن جائیں گی خیال بارد چ happiest ہوا خیال بچ سا نیم من سا رength ح genuine ہونست جائیں گی بچ سوی بچ سا رخ